اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس ویڈیو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو موضوع احسار کا جذبہ کا دوسرا حصہ پڑھاؤں گا یہ موضوع جماعت چھٹی کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر پچاس نکالیں یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے ادنان کو چونکی دوسری شادی گوارہ نہ تھی اس لئے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراں گودھ لے لیا جائے چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیب کے حادثے میں جام بھاک ہونے کی وجہ سے اپنے ایک سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا انہوں نے اسی کو گودھ لے لیا بچے کا نام زین رکھا گیا چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضاء بدل گئی بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں باہر اتر آئی ادنان اور شیبہ دنوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدد تک انہیں اپنے گرد وہ پیش کی خبر تک نہ رہی وہ ان کی آنکھ کا تارہ ہی نہیں روح کی تھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا شیبہ کی تو جیسے اس میں ایجان تھی وہ دن بر اسے کھیلتی رہتی کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح گئے جب اسے بھی تسلیم نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی وقت گزرتا رہا ذہن عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بھی تائی کرتا رہا ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا پیری بچوں میں سب کو دوبارہ پڑھوں گا اب نظر رکھیں ادنان کو چونکی دوسری شادی گوارانہ تھی دبائی اسے سٹاچے بچوں سے ادنان ہو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فورن گودر لے لیا جائے چند روز کبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کی حادثے میں جہاں بھاگ ہونے کی وجہ سے اپنے ایک سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا آپ کی ہندوان بھراگ ہونے کی دوسری شادی گودر لے بہت سے محلے کا رکھیں بچے کا نام زہن رکھا گیا چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فیضہ ابعدل گئی تبا کی حسن دونے مذہر سے بدلاؤ اہن دیگر اک محول بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں باہر اترائی تبا بچہ کیا ملا ایمن منصر آوزن نوی باہرہ ادنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئی کہ کچھ مدد تک انہیں اپنے گرت پیش کی خبر تک نہ رہی دبا ادنان تو شیبہ یوسیسے دبان یوسیسے بائی سندی بولو بوش مصر کوئی ایوتہ سے گو ایمن ایوتہ سے گو ایمن بائی سندی سے ایت بولو بوش مصر مصر کوئی ایود اسر ایمن کہ ویریس ٹائم سندی رود نے ایمن پانی اہن دی پر اہن دی پر کی کان خبری رود نے وہ ان کی آنکھ کا تارہ ہی نہیں روح کی ٹھنڈک اور دل کا دھرہر بھی تھا دبا دل جان سان ٹوٹ دل جان سان اوستمس ہم پیار کران شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی شیبہ ساسے اوستمس سوری زوب وہ دن بر اس سے کھلتی رہتی دبا دوہوستمس گنان روزان کبھی اس سے ایک طرح کے کپڑے پہنا تھی اور کبھی دوسری طرح کے دبا گھڑا سے اس میں احق ذات پالو لگاں کڑاں تا لگاں اس بدل ذات پالو جب اس سے بھی تسلیم نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کرتی دبا یہ لئے انسویتی ہے نہ تسلیقی ہیں ساسا اس کا نو نو سوٹ آنا تا لگاں اس میں بچ وقت گزرتا رہا دبا وقت اسے کو ٹرکٹو بچو گزران ذہن عمر کے ساتھی ساتھ تعلیم و تربیت کے مہارے لیے میں بیتائی کرتا رہا ذہن ساتھ یہ عمر بڑھے عمر بڑھنے سویج ستے سے وہ انسویت تعلیمی مہدانہ سمجھتے سے لوگی تعلیم مہدان کے مہارالہ سمجھتے سے لوگی ترقی کرنے انہوں سے پڑھواریا تعلیم تھی ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا دبا اصلح اقویب الاستادہ سے آتم سے پڑھانے خطر تھا رہی تو پہرے بچوں میں اس سب کو ایک اور بار پڑھوں گا اب نظر رکھیں عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارہ نہ تھی اس لئے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراں گود لے لیا جائے چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جہنباک ہونے کی وجہ سے اپنے ایک سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا انہوں نے اسی کو گود لے لیا بچے کا نام زین رکھا گیا چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضاء بدل گئی بچہ کیا ملا جیسے آنگر میں بھر اتر آئی عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدد تک انہیں اپنے گرت پیش کی خبر تک نہ رہی وہ ان کی آنکھ کا تارہ ہی نہیں روح کی تھندک اور دل کا قرار بھی تھا شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی وہ دن بار اس سے کھیلتی رہتی کبھی اس سے ایک طرح کے کپڑے پیناتی اور کبھی دوسری طرح کے جب اس سے بھی تسلیم نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی وقت گزرتا رہا زین عمر کے ساتھی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بھی تائی کرتا رہا ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا تو پہری بچوں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی کل کے ویڈیو میں میں اس سبق کا تیسرا حساب کو پڑھاؤں گا تب تک اللہ حافظ